بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے زہمت نہیں فرمائی دیکھیں نا جی یہ ایک کرییٹیو رائٹنگ ہے اس میں آپ تھوڑی ہمت دکھایا کریں آئیڈیا اس کو ڈسکس کیا کریں بڑوں کے ساتھ اور پھر اس کو جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کریں آپ کے بڑے آپ کی گائیڈنس کے لیے گھر پہ موجود ہیں ہم ٹیچر سکولز میں موجود ہیں تو بہرحال یہ میں آپ کو ایک بار دوبارہ سے جو ہے وہ کروا رہی ہوں آپ لوگ اس سے آئیڈیا لے کے تو اسے لکھنے کی کوشش کیجئے قدرتی منظر کو چلیے میرا پسندیدہ قدرتی منظر کوسے قضا کا منظر ہے یہ چوبیس جون کا دن تھا شدید گرمی اور حبس کے موسم میں جب دوپہ چار بجے کے قریب ہلکی تھنڈی ہوا چلی اور ساتھ میں گہرے بادل لے کے آئی تو گویا مخلوق خدا میں ایک بار پیر رونک اور زندگی کی لہر دوڑ گئی میرا خاندانہ اپنے کمروں کو چھوڑ کر سہن میں موسم کا لطف اٹھانے بیٹھ گیا کچھ دور بار مسلہ دار بارش کا آغاز ہوا تو سب کے چہرے کھل اٹھے پیرے گ در کے سہن میں موجود بیل پر بیٹھے پرندوں نے اپنے گھنسلوں کو لوٹنا مناسب نہ سمجھا بادی جم کر برسے اور جب یہ سنسلہ تھبا تو ایک بار پھر سے تھنڈی ہوا زور سے چلی اور ماحول کو ماحول کو سوہانہ کر گئی اتنے میں آسمان پر سورہ نے دوبارہ اپنی آنکھیں کھولی تو مشرق سے مغرب تک خوبصویت کو سے قضا پھیل گئی جس نے ماحول کو اور زیادہ پرونک اور رنگین بنا دیا ہم سب بچے قدرت کی اس خوبصورت ادا پر مسکراؤ تھے مجھے یہ منظر بہت بھلا لگا تو میں نے دادا جان سے پوچھا یہ کوئسے قضا کیسے بندی ہے انہوں نے بتایا کہ بارش کے کچھ کترے اب بھی ہوا میں موجود ہیں جب ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ہمیں روشنی کے یہ سب رنگ دکھائی دیتے ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک رنگوں سے سجا خوبصورت پل ہے جو زمین سے آسمان کا راستہ بناتا ہے اور پھر آسمان سے واپس زمین تک لے آتا ہے جب بھی بارش ہوتی ہے اور اگر بارش کے بعد کوسے قضا بنتی ہے تو میں کوسے قضا کے اس منظر سے خوب لطف اندوز ہوتا ہوں امید ہے کہ آپ اس کریئیٹیو رائٹنگ سے تھوڑا ایڈیا لے سکے ہوں گے اور بہتر طور پر آپ جو ہے اپنا آئیڈیا لکھ سکیں گے قدرتی منظر کے بارے میں ٹھیک ہے جی جازت دیجئے